ہی ہیلو بیمان دوستو کیسے آپ سبھی لوگ دا پولٹیکل ماسٹر میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو سیبیسٹی دوارہ سیبیسٹی کلاس ٹین دو کلاس ٹوالڈ کے جو ریگلر ویدہارتی ہیں جو ریگلر کینڈیٹس ہیں ان کو لے کر ایک سرکلر جاری کیا گیا ہے ریگ جم سنبندیت اور اس سرکلر کی ساری امپورٹنٹ باتیں دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگزام کے لئے کہاں اپلائی کرنا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے فیس کیا ہوگی وہ ساری چیزیں جو اس سرکلر میں ہیں دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اس کی بلکل بھی مت کیجئے گا اسے اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ اینڈ تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کے بہت سارے ڈاؤٹ سے رہ جائیں گے تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو اسے جرور لائک کر دیں اور ہمارے چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا گیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں دوستو اور بیل آئیکنوں دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا تو چلیے سب سے پہلے کچھ امپورٹنٹ باتیں جان لیتے جو اس سرکلر میں سی بیسی نے کہا ہے سی بیسی نے کہا کی وہ سبھی ویتیارتی جو کلاس 10 و کلاس 12 کے ریجل سے اسندوست ہیں وہ اس ری اگزام میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اسے سی بیسی نے چار کڈگری مبارٹا ہے فرسٹ ہے اے نوڈ سٹسپائیڈ ویت اسسمنٹ میں نے آپ کو یہ ساری ویڈیو سبھے دوستو بنا دی تھی سی بیسی نے بلکلو خوب ہو اسی پرکار نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے یعنی وہ ویدہارتی جو پاس تو ہو گئے ہیں بٹ اپنے ریجل سے سٹسپائی نہیں ہے وہ ایگزام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں بی کمپارٹمنٹ جن بھی ویدہارتیوں کے سبجیکٹ اے ون می روی سٹسپائیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ری اگزام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹیک ہے کلاس 10 اور 12 دونوں کے لئے سی میں دوستو کے لیے جو بھی سی بیسی کی ویدہارتی جو چائے کلاس 10 کے ہیں چائے کلاس 12 کے ہیں جو سی بیسی کی جو ٹیبلیسن پولیسی ہے تیس چالیس ہو چالیس والی تیس تیس ہو چالیس والی اس سے اگر سمجھنیت نہیں ہے یا اس سے سٹسفائی نہیں تو وہ بھی اس لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور سکھ سبجک کیس کیا دوستو یعنی اچھے سبجک ہمارے ہوتے ہیں اچھے سبجک میں صرف یہ پانچ سبجک میں پاس ہے اور ایک میں آپ فیل ہیں یا کمپارٹ میں تو آپ تو پاس مانے آتے ہیں بٹ اگر آپ ایک سبجک میں فیل ہے تو اس کے لئے بھی آپ اپنی اگزام دے سکتے ہیں اس چار کڈیگریوں کو سبیسی نے اپنی اس اوفیسیل ریزار اکرار میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے کلیر ہوگے دوستو اب سبجیکٹ فور اگزامنیزن اب کس کی سبجیکٹ کا آپ کو اگزام دینا ہے دوستو جس بھی سبجیکٹ کا آپ کو اگزام دینا وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا جو سبیسی کے مین سبجیکٹ ہیں اگر ہم دوستو مین سبجیکٹ کی بات کریں تو اس طرح سے کلاس ٹویلد کا جو ہے انیس سبجیکٹ ہیں کلاس سبجیکٹ آپ सکیند بے دیہ سکتے ہیں ڈھی انہی سبجیکٹ میں سے آپ کو اگزام دینا ہے اس کے علاوہ ہم آپ امرائے نہیں دی سکتے ہیں ٹھیک اسی پراکار سے ڈان میں رکھنا ہے ڈانسکریتich 10 سبجیکٹ میں نہیں ہاتی ث VAN Orig finns کریٹر بھی اس میں دکھا دیا گیا ہے کہ اگر آپ انہی چاروں کٹیگری میں آتے اے بی سی او ڈی میں تو آپ اس پیپر کے لیے یعنی ری اگزام کے لیے اپلیکیبل ہیں اب اس سرکلوں کے سب سے ایمپورٹنٹ جی دوستو کی کیا یہ جو ری اگزام کو فرم ہمیں خود بڑھنا ہے یا اول لائن جا کر بڑھنا سکول والوں کے پاس جا کر بڑھنا ہے تو دوستو سیبیسی نے بالکل کہا ہے کہ یہ اول لائن فرم ہے یعنی سکول سیل سکول سیل تو دوستو آپ جو ری اگزام کا فرم بھریں گے وہ آپ کے سکول آلے بھریں گے آپ کو نہیں بھرنا آپ کو اپنے سکول میں جانا ہے ٹھیک ہے آپ کے سکول کا جو پرنسپالہ جو اگزامنسن انچار جوتے ہیں وہ آپ کا فرم جو فرم سمیٹ کریں گے کلیر ہو گیا ہم نہیں بھر پائیں گے ادھارتی اس فرم کو نہیں بھر پائیں گے کیول اور کیول کیول اس فرم کو بھر پائیں گے ٹھیک ہے the regular students of session to 2021 can submit their candidature through their respective school only this is no provision for applying directly to the board آپ کے پاس کوئی direct apply کرنے کے لئے board کے پاس کوئی بھی آپ کی سہولیت نہیں ہے یعنی آپ کو اپنے سکول کے ثرو آپ کی ساری جو جانکاری ہے کوئی سکول والوں کو سمیٹ کرنی ہے اور آپ کے سکول والے جو ہیں application form سمیٹ کریں گے ایڈمی کارڈ سمبندی جو بھی چیز ہے دوستو آپ کی سکول آلے بتا دیں گے کب آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آئے گا اور کب آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیز کیا ہے دوستو یہاں اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو re-exam کو form ہے وہ ہم نہیں بھریں گے ودیارتی نہیں بھریں گے وہ سکول والے بھریں گے آپ کے جو exam mission چارج ہوتے ہیں جو principal ہوتے ہیں جو بھی exam سمبندید teacher وہاں پر ہوتے وہی آپ کا form کو fill کریں گے آپ خود نہیں fill کر سکتے ٹھیک ہے exam کی last date اگر ہم بتا دیں form بننے کی دوستو cbsc نے کہا کہ گیارہ اگست سے لے کر پندرہ اگست تک جو یعنی گیارہ اگست یعنی آج وینیز دے آج سے لے کر پندرہ اگست سنڈے تک جو ہے آپ form بھر سکتے ہیں یعنی گیارہ آج سے form start ہو چکا ہے آپ جا کر اسکول جا سکتے وہ form بھروا سکتے ہیں اور پندرہ اگست تک دوستو last date ہے 24 into 7 hour جو یہ cbsc form بھروا سکتے ہیں یہ اسکول جو ہے form بھریں گے ٹھیک ہے اب بہت سے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کی بھائی فیس کیا لگی کہیں تو اس میں فیس کے اگر ہم بات کیا رہے دوستو تو اس میں کسی پرکار کوئی فیس کے ڈیمانڈ نہیں کی گئی ہے not satisfied with assessment ان کے لئے بھی کوئی فیس نے رکھی گئی ہے component والے بھی دھارتیوں کے لئے بھی کوئی فیس نے رکھی گئی ہے اور جو ٹیبلن پولیسی ہے اس کے خلاب اگر کوئی دے اقزام بھرتا تو اس کے لئے بھی کوئی فیس نے رکھی گئی ہے اور six subject جو بچے ہیں ان کے لئے بھی فیس نہیں رکھی ہے یعنی کوئی فیس آپ کو سمیٹ نہیں کرنی اسکول والوں کوئی فیس نہیں دینی ہے کلیر کر دیئے سی بیسی نے اسکول سے انسور در دل ایلو سی سمیٹ آ فائنلائز ویل بھی ویل بیفور دل لاسٹڈ اینڈ اینڈ ٹائم تو اسکول کو انہوں نے کہا کہ جو اسکول والے ہیں وہ لاسٹ ڈیٹ سے پہلے یعنی لاسٹ ڈیٹ کی جو ٹائم دیا گیا ہے اس سے پہلے جو ہوں گے تو دوستو ایک تھمز اپ ایک لائک تو بنتا ہے اور ایک چینل پر جب سبسکرائب بنتا ہمیں پیار دینے کے لئے بہت بہت دھنیواد یہ کلیر ہوگی دوستو تو یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے ایڈمنٹ کارڈ کب آئے گا وہ ساری باتیں دوستو آپ کی اسکول دوار بتا دی جائیں گی اور آپ کو ریگلرلی جو ہے سی بیسی ڈوٹ ایسی ڈوٹ ان پر چیک کرتے رہنا ہے ایکزام فیس نہیں لگے دوستو میں نے آپ کو بتا دی ہے اب بات آتی تھے کہ پرائیبیٹ کینڈیٹس کو لگا سی بیسی نے کہا ہے کہ ان کے لئے ایک سیپریٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا سی بیسی ڈوٹ ان ایسی ڈوٹ ان پر ٹیک ہے ایسی ڈوٹ ان پر ایک سیپریٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا آج بھی ہو سکتا ہے تھوڑی تر بعد بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھی دوستو کیول ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو سے لائک کر دیں یا آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کی جیوریو سبسائب کر دیں بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولے دوستو کیونکہ ہمارے چینل دا پولٹیکل ماسٹر کے دوبارہ کلاس ٹویل سے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں چاہے پولٹیکل سائنس ہے آٹ سے ٹھیک ہے ہسٹری ہے جیوگرافی ہے ان سبھی سبجیکٹ کے لیے ہم ایمپورٹن کوشن کے سیریز لے کر آئیں گے جسے آپ دیکھ کر اچھے نمبر سے پاس ہو سکتا دوستو اور میں گارنٹی دیتا ہوں دوستو جو میں کوشن اب کوشن اب کو دوں گا اس میں ہنڈر پرسن آپ کو سبلتا ملنے والی ہے یہ میرے آپ سے وعدہ ہے بہت بہت دھنویٰ دوستو جاہین